اسلام علیکم میں ہوں مہرین جاوید ریکم کرتی ہوں آپ کو اپنی یوٹیوب کانل کوکنگ لگ مہرین جاوید میں آدم بنا رہی ہوں چٹ پٹی مزددار چکن بریانی یہ ویڈیو ہے سپیشلی بیگنرز کے لیے کیونکہ میں سٹیپ پی سٹیپ ہر چیز کلیر کروں گی تو ویڈیویں میرے ساتھ آخر تک جھوڑے رہیں اور دیکھیں کہ کوئی بھی چیز آپ سے مسنا ہو یہ ویڈیو ان کے لیے بھی ہے جن کی بریانی اچھی نہیں بندی یا پھر جن کے چاول ملکل مکس ہو جاتے ہیں تو آخر تک دیکھیں کہ وائیڈ چاول اور ان چاول ساری چیزیں کیسے الگ الگ اور کھلی کھلی رہتی ہیں اور بریانی بہت مزدار بنے گی تو یہ سٹارٹ کرتے ہیں ہماری چکن بریانی سب سے پہلے تو سیلہ چاول لینا ہے میں نے لیا ہے یہاں پر تین پاؤ سیلہ چاول بریانی زردہ اور پلاو کے لیے ہمیشہ سیلہ چاول استعمال کریں اگر آپ کو باسمتی پسند ہے اور آپ کو بہت زیادہ کمانڈ ہے ان کو ہینڈل کرنے کی تو آپ بے شک باسمتی استعمال کریں لیکن اگر آپ بگنر ہیں اور میری ریسیپی کو فالو کر رہے ہیں تو آپ نے سیلہ چاول ہی لینے ہیں سیلہ چاول جو ہے وہ تھوڑے سی یلو کلر کے ہوتے ہیں اور اگر ان کو زیادہ بھگو بھی دونا تو کوئی فرق نہیں پڑتا باسمتی میں آپ کو پریشان ہونا پڑتا ہے کہ زیادہ بھگ گئے تو یہ ٹوٹے آئیں گے خراب ہو جائیں گے سیلہ چاول پچاس منٹ سے لے کے آپ چار پانچ گھنڈے تک بھی بھگو سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہوتا وہ خراب نہیں ہوتے تو سیلہ چاول میں نے لینے ہیں دین پاؤ میں ان کو بھگو رہی ہوں کم سے کم بھی چالیس پچاس منٹ کے لئے اور زیادہ زیادہ آپ ایک دیڑ گھنڈے کے لئے بھگو دیں پھر آپ بریانی سٹارٹ کریں اپنی آرام سے تو اس میں اتنا پانی ڈالیں کہ چاول اچھے سے ڈوب جائیں تھوڑی دیکھ کے بعد پانی آپ کو کم ہو جائے گا تو دیکھ لیجئے پانی اتنا ڈالیں کہ جب چاول پھول کے اوپر آئیں تو پانی میں ڈوبے ہوئے رہیں چاول ہم نے بھگو دیا ہے اب آتے ہیں ہمارے سالن کی طرف ایک دیکھچی لینی ہے بڑی اتنی بڑی کہ جب آپ چاول اور سالن کو دم دیں گے تو آدھی یا فرس کوارٹر اس کا خالی ہو تاکہ اس میں دم اچھے سے بنے گا تو تھوڑی سی بڑی تیکھی لینی ہے میں نے تین پہ چاول اور تین پہ چکن کے حساب سے سونیکس کی میری پانچ نمبر والی تیک چیز وہ میں استعمال کر رہی ہوں اس میں میں نے شامل کر دیا ہے پان کپ آئل اچھا ویڈیو تھوڑا ریٹیل میں بن رہی ہے کیونکہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی میں نہیں چاہتی آپ کی ملس ہو آئل ڈالنے کے بعد اس میں میں شامل کر رہی ہوں دو عدد پیاز پیاز میں بلکل زیادہ استعمال نہیں کروں گی میڈیم سائز کی دو پیاز میں نے سلائس کر لیا تھا تو پیاز کو فرائے کر دیں جس طرح ہم نورملی براؤن پیاز یوز کرتے ہیں سالن کے لیے اس طرح سے براؤن کر لیں پیاز کو تو اب جا رہا ہے اس میں تین ٹیبل سپون بھر کے جنجر گالک پیسٹ ساتھی بس میں شامل کر رہی ہوں آدھا کلو ٹاماٹر تین پاؤ چکن ہے تین پاؤ چاول ہے آدھا کلو آلو آدھا کلو ٹاماٹر آدھا کلو ٹاماٹر ہے جنگو میں نے سلائس کر لیا تھا ٹاماٹر اچھے لال ہونے چاہیے ہیں پکے ہوئے ٹاماٹر اور ساتھی میں اس میں شامل کر رہی ہوں چکن چکن ہڈی والا ہے تین پاؤ میں استعمال کر رہی ہوں ٹاماٹر شامل کرنے کے بعد ہمیں سمپلی کرنی ہے اس کی بھنائی سلو میڈیم فلم پر میں شامل کر رہی ہوں اس میں ایک پیکٹ بریانی مسالہ شان کا بمبی بریانی لے لیں یا سندھی بریانی لے لیں آپ کی جوائی سے اس پیکٹ پر لکھا ہوا ہے کہ یہ پیکٹ سات سو پچاس گرام یعنی تین پاوچ آور کے لیے ہیں تو میں نے ایک پیکٹ شامل کر دیا ہے کافی ہوتا ہے اتنا مسالہ ہماری نارمل بریانی کے لیے اچھا خاصا مسالے والی بریانی بنے گی آپ کی فکر نہ کریں اب اس کو میں میڈیم فلیم پہ بھون رہی ہوں سلو میڈیم فلیم پہ زیادہ تیز آنچ نہ ہو اسی بھونائی میں ہی جو ہے نا ہمارے پیاس ٹماٹر سب چکن کے پانی میں ٹماٹر کے پانی میں آپس میں گھل مل جائیں گے تو ایکسٹرا پانی کو ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ نے آنچ کے خیال رکھنا ہے کہ چکن جو ہے نا مسالہ بھی پورا لے لیں گے اچھے سے اور ٹماٹر اور پیاس بھی مکس ہو جائیں گے بس تھوڑی تھوڑی دے بعد چمچ چلاتے رہے یہ خود ہی پکتا رہے گا آپ کا سالن اور کورما دیکھیں ہمارا بس تقریباً دیار ہونے والا ہے اچھے سے یہ بھون گئے کلر بہت خوبصورت آگئے آئلز چھوڑ دیا سالن نے اسی طرح سے چکن ہمارا پک بھی گیا اور اس نے ٹیسٹ پھی لے دیا اب میں لے رہی ہوں آدھا کلو آلو آلو کو میں نے جو ہے وہ تھوڑے بڑے بڑے کیوس میں کٹ لیا بریانی میں تھوڑے بڑے سائز کے آلو جاتے ہیں اب آلو کو بھی بھون لیتے ہیں ان کے ساتھ آلو جب ہمارے اچھی طرح سے مسالے کے ساتھ بھون جائیں چکن کے ساتھ اور جب مکمل طور پر آئل چھوڑ دینا سالن یہ دیکھیں سائٹ سے آپ کو نظر آ رہے جب سالن دوبارہ سے آئل چھوڑ دے تو ہم اس میں شامل کریں گے میرے پاس یہاں پر ایک پیالی دہی پھینٹا و دہی لیا میں نے یہ میں شامل کر رہی ہمارے سالن میں اور دوبارہ سے اس کی بنائی کرتے ہیں جب تک کہ دوبارہ سے تیل سیپریٹ ہو جائے سالن کا بلکل سٹیپ بے سٹیپ لے کے چلنا ہے کوئی بھی چیز آپ نے مس نہیں کرنی تو ہی آپ کی بریانی بلکل پرفیکٹ بنے گی دیکھنے میں بھی یہ دیکھیں آلو کو بھی بھونتے بھونتے آئل چھوڑ دیا ہے سالن نے جب سالن آپ دیکھیں اس کلر کا ہو جائے نا دارپ تھوڑے سے کورمے کی کلر کا اور آئل بھی سائٹ سے بلکل تری آ جائے سائٹ میں تو اب ہم اس میں پانی شامل کریں گے ایک سے ڈیڑھ گلاس اور سائٹ میں رکھ دیں گے اس کو کہ ہمارے جو ہیں آلو اچھی طرح سے گل جائیں سائٹ سے میں اس کا پورا مسالہ ساف کر کے اس کو کور کر کے رکھ رہی ہوں اور دوسرے چولے پر میں رکھ رہی ہوں چاول کا پانی کیونکہ میں سیلا چاول کو بوائل کروں گی تو یہ دیکھیں پانی لے لیا میں نے اچھا خاصا پانی لینا ہے اور اس میں نمک شامل کر دیا ہے فیلحال دو ڈھائی ٹیبل سپون شامل کریں بعد میں ٹیسٹ کر لیں گے میں نے شامل کر دیا اس میں دو سے تین تیز پتہ یہ دیکھیں ایک سائٹ میں میں نے رکھا ہے سالن جس میں آلو کر رہے ہیں اور دوسرے چولے پر میں نے چاول رکھ دیا ہے اچھا کورما ویسا آپ پہلے سے بنا کر رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن جب آپ چاول اس میں ڈالیں گے تو کورمے کو ہلکی آنچے پہلے گرم کر لیجئے گا اب پانی میں جیسے ہی بوائل آیا تو میں نے چاول شامل کر دیا ہے اب آپ چیک کر لیں نمک چاولوں میں بریانی کیوں چاول ہوتے ہیں اس میں نمک ہمیشہ تھوڑا تیز ہونا چاہیے کیونکہ پانی جب ہم نکال لیں گے تو چاول پھیکے رہ جائیں گے تو اس لیے نمک ٹیسٹ کریں نمک کم ہو تو اور شامل کریں سب سے امپورٹن ہوتا ہے چاول کا تھوڑا نمکین ہونا تو جو اس میں پانی میں نمک کم ہے تو میں اس میں مزید نمک شامل کر رہی ہوں ایک ٹیبل سپون آپ اپنے ساپ سے ٹیسٹ کر کے ڈالیے گا ٹھیک ہے تو چاول کیونکہ اچھے سے بھیگے ہوئے تھے تو فوراں ہی پک گئے ہیں اور دیکھیں یہ پھول کے اوپر آگئے ہیں اب میں کوئی دکھاتی ہوں اس کا دانا کتنا بڑا بڑا ہے اور کوئی فکر نہیں ہے کیونکہ سیلا چاول ہے تو یہ ٹوٹیں گے نہیں دانا ماشقہ سے بلکل بڑا بڑا اور کھلا کھلا ہوگا یہ بلکل عام جو ہیں وہ سستے والے سیلا چاول ہیں کوئی سپیشل برینڈ نہیں ہے جو نارمل میں گھر میں بناتی ہوں میں وہی اسی سیلا چاول سے بریانی بنا رہی ہوں بس پکانے کی ٹیکنیک آنی چاہیے کہ کس طرح سے آپ نے اس کو ہینڈل کرنا ہے اب چاول چیک کر لیں بلکہ بیسکلی آپ اس کو دو تین دانے کھا کے دیکھیں آپ کو چاول جنب مکمل طور پر پکے ہوئے نہیں ہونے چاہیے تھوڑی سی ان میں کسر باگی رہنی چاہیے یعنی کہ جب آپ کھائیں نا تو آپ کو لگے گی نہیں ہلکا سا کچھا ہے چاول تو چاول جب وائل ہو گئے اب میں اسے چھانوں گی لیکن سائیڈ میں کورما آپ کا گرم ہونا چاہیے اگر پہلے سے کورما تیار ہے تو اس کو ہلکی آنچ پر رکھ دیں داکہ وہ پروپر گرم ہو جائے اب میں اس میں شامل کروں گی ہرام مسالہ ہرے مسالے میرے پاس ہیں آٹھ سے دس باریک والی لمبی ہری مرچیں آدھی گھڑی دنیا اور آدھی گھڑی پودینہ ان کو میں نے باری باری کٹ لیا تھا دھو کے اچھے سے اور یہ جو ہے نا پورے کورما کے اوپر میں نے بچھا دیا ہے ہرام مسالہ ساتھ ہی میں اس میں شامل کر رہی ہوں ایک بڑا لیمون اچھا خاصا جوسی لیمون ہونا چاہیے کیونکہ ہماری بریانی جو ہے نا وہ خوب چٹ پٹی اور مسالے والی چاہیے ہمیں تو اگر ایک لیمون کا آپ کے پاس چھوٹا ہے تو دو تین کر لیجئے کوئی مسالہ نہیں ہے اب جی ہمیں کوئی تہنی لگانی نیچے ہمارے سالن ہے سالن کا چولہ بہت کم ہے اوپر سے جو چاول ہمارے بوائل کی ہوئے تھے نا وہ میں نے ڈال دی ہیں بلکل چمچ نہیں چلانا صرف اس کو چاول کو پھیلا دینا ہے اوپر سے ہم مزید ایک لیمون کا جوس شامل کر رہی ہوں اس کے اوپر اب یہ میرے پاس ہے زردے کا رنگ زردے کا رنگ کو نہ آپ نے پانی میں گھولنا ہے نہ ہی دودھ میں گھولنا ہے اس سے آپ کا یلو کلر کے چاول بنیں گے اورنگ چاول کا کلر نہیں آئے گا تو زردے کا کلر اس طرح سے بیچ میں تھوڑا تھوڑا سپرنکل کر دیں پاورڈر فارم میں اور یہاں پر ایک اور چیز ہے میرے پاس یہ ہے کیوڑا یہ ڈالنے کے بعد آپ کو بلکل بزار کی خوشبو آئے گی آپ کی بریانی میں سے جیسے آپ بریانی بزار سے لے کر آئے ہیں اور آپ کھا رہے ہیں تو میں یہ ڈال رہی ہوں دو ٹیبل سپون اس سے جو پورے محلے میں خوشبو پھیلے گی نا لوگ خود پوچھیں گے کہ بریانی کہاں سے آئی ہے تو چلیں دو منٹ میں نے اس کو تیز آنچ پر چولے پر رکھنا ہے کور کر کے دو منٹ بعد ہم چولا اس کا کم کر دیں گے تو یہ دیکھیں ابھی میری آنچ تیز ہے دو منٹ جب تک اسٹیم بنے گی ہمارے چاولوں میں اب میں نے اس کو سلو فلیم پر رکھنا ہے دم پر دس منٹ کے لیے تو دس منٹ ہو چکے ہیں اب میں آپ کو بتا دیوں کہ آپ نے چمچ کیسے چلانا ہے اپنی بریانی میں سائٹ سے چمچ لے کر جائیں گے اور اندر ہی اندر اس کو آپ نے سینٹر تک لانا ہے بلکل بھی آپ نے چمچ کو پلٹنا نہیں ہے چمچ پلٹیں گے تو نیچے کے چاول اوپر آئیں گے وہ سالن والے ہوں گے اور آپ کے چاول جو وائٹ اور آرنج یا نا یہ بلکل غائب ہو جائیں گے تو اس لیے یہ دیکھیں سائٹ سے چمچ اندر لے کر جائیں اور اندر سینٹر تک لے جا کے سیم اسی پوزیشن میں واپس لے کر آئیں تو اس طرح سے اندر آپ کے چاول مکس نہیں ہوں گے اسے میں مزید کور کر کے دسمنٹ کے لئے دھمپا رکھوں گی پھر ہم اسے سرب کریں گے تو یہ دسمنٹ ہو چکے ہیں دوبارہ سے اچھا نکچاول نکالنے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ آپ نے پورے چاولوں میں ایک ساتھ چمچ نہیں چلا دینا ہے سائٹ سائٹ سے نکالتے رہیں تو وائٹ اور آرنج چاول جو ہیں اوپر وہ ویسے کے ویسے رہیں گے نیچے سے سالن والے مسالے والے چاول نکالنا شروع ہو جائیں گے یہ دیکھیں آخر تک وائٹ چاول آپ کو نظر آ رہے ہیں اورنج چاول آپ کو نظر آ رہے ہیں دانہ ایک دم کھلا کھلا و مزیدار بریانی چٹ پٹی بالکل تیار ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں چنل کو سبسکرائب کریں کوئی بات پوچھ نہیں ہو تو کمنٹ سے پوچھ سکتے ہیں بات پوچھ سکتے ہیں